ویلکم بیک ناظرین اب دوسرے ملک سے تجارت کہہ رہے ہیں ابھی ہم یہی بات کہہ رہے تھے بریک میں ڈاکٹر صاحب بھی ان کی شفقت ایگری کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا بزنس مین ہے جو پورے ملک میں کہہ رہے ہیں تو میں آپ کے ناظرین کے لیے زیادہ نقشہ کھینج دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کراچی میں اس کا ہیڈ کوارٹرڈ ہے سن ریوینیو بورڈ اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں نوٹس بھیج کے اسے کہتے ہیں بھائی آفس آپ کا ادھر ہے ادھر آپ ٹیکس دیں وہ کہتے ہیں اچھا اتنے میں اس کو پنجاب یا کے پی سے نوٹس آ جاتے ہیں کہ آپ نے بزنس تو ادھر کی ہے ادھر ٹیکس دیں ابھی وہ سر پکڑ کے سوچ رہا ہوتا ہے ادھر ٹیکس دو ادھر ٹیکس دو اتنے میں پی آر بھی جا کے کہتے ہیں میری بات سنیں ایکچولی تو یہ سرویس ہے ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہیں یہ گوڈز ہیں تو آپ ادھر ٹیکس دیں اس کے بعد پھر وہ بھاگا بھاگا عدالتوں میں جاتا ہے سٹے لیتا ہے پھر اس کے وہ مقدمات چلتے رہتے ہیں ہماری جی اے سی سی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک ریسرچ سٹڈی کی ہے صرف کاؤس نہیں بزنس کے ریٹس نہیں صرف کہہ رہا ٹیکس ریٹس کمپلائنس پہ جو وقت لگتا ہے نا اس خطے میں یورپ امریکہ کی مثال نہیں دے رہا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا مالدیوز جس خطے میں ہم لکیٹڈ ہیں پاکستانی بزنس مین کے اوپر سب سے زیادہ کمپلائنس برڈن ہے اور آخراجات ہیں جو ولد ہیں سب سے زیادہ آخراجات ہے سب سے زیادہ کمپلائنس برڈن ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس ریٹس ہیں اس کے بعد ہم نے گلوبل ایکانومی میں کمپیٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ٹیکس لینے دیکھیں نیشنل جو ہمارا ٹیکس کمیشن ہے اس میں کافی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے جو ہمیں بھی اطلاعات ہے ڈاکٹر صاحب بھی شیئر کر رہے ہیں لیکن جب تک یہ ایک سپیرٹ نہیں آئے گا کہ سوچ کو براڈ کریں کہ اگر کیک کا سائز بڑھا ہوگا تو ہر ایک کوپائی زیادہ ملے گی تب تک اس کا حل نہیں آئے گا یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں چارج لینا پڑے گا اگر کوئی ایٹین امینڈمنٹ میں چینج ہو سکتا ہے جیسے بھی کانسنسس سے کامس کم ان ایسپیکٹ کے اوپر ضرور کریں ورنہ پھر ایک ہی آخری راستہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایف بی آر فیڈرل کے ریوینیو میں سے شیئر کریں تو جن پروینشل آثورٹی کو اعتراض ہے وہ کریں گے اور ایو بی صاحب اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو دو ہزار دس سے اب تک ہم نے دیکھا ہے تمام تر چیزوں کے باوجود تمام تر انسینٹیفز کے باوجود تو بزنس اس طرح ریوائیو نہیں کر پاتے کیوں ریگولیٹری انوائرمنٹ کی مثال ہے ایک کیج کی آپ وہ دائرہ کار سخت سے سخت کر رہے ہیں بزنس کو آپ سفوکیٹ کر رہے ہیں باؤنڈری آپ نے ہر صوبے پہ الگ لگا دی ہے تو بزنس گرو کیسے کرے گا ایکانومی کا سائز کیسے بڑھا ہوگا تو یہ آپ کا سوال بہت ضروری ہے بالکل یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ صرف صوبوں کی نہیں صوبے اور ایف پی آر کی بھی آپس میں ہارمونائزیشن کے اوپر سیٹلمنٹ ہو ونس ان فور آل یہ ایشو ختم ہو تاکہ بزنس مین سکون سے ملک میں ایک ملک کے طور پر بزنس کریں حسنل کادری صاحب جو پی آرے میں ویڈ ہولڈنگ کی ریجیم ہے وہ بڑی ہارڈ ہے یہ ہونی چاہیے ختم ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے ملک میں بزنسی سے ملک ، آپ فر طور پودگارے میں کے اچھنر Waterstones کو جور disciplinaireو جو کو ت��터 پی آر کیسی گی جورww جور ہونی چل panic سو اوپرے میں جو کیا ہے آپ کا ح�� ملکہ کی اچھیں اس ملک کی جون سے انٹر آرے po stain کچھ اس رکой کے ساتھ ملک کی ریجیم ہے اس کے ساتھ پس ساتھ deeper کیون پھر آپ نے دولنگ کی ترور جیسے امر вый نہیں کہا اب آپ علم دیکھیں کہ ایک شخص ہے اس کو آپ نے کہا کہ آپ اپنی کافئنس کریں ہم تو آپ ٹیکس کا اپنی سب سے پہلے آپ ٹیکس کا تکٹیں آپ ٹیکس کریں پھر آپ کہتے ہیں جیسے ٹیکس کا تکٹ دیا اب آپ ہو سکریں کہ آپ پیر اے ٹیکس کیا پیر اے ٹیکس کا تکٹ کریں اب اگر اس نے ٹیکس کا تکٹ دیا تو مجھے کو بہتر پرونیشن آفورٹی تو وہ کھتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہے کہ ہم ٹیکس پیر کو ایک بانڈڈ لیبر سمجھ لیتے ہیں مادرم ساتھ جس رہا ہے اس سے ہی سارا کام لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی ٹیکس کارٹیں آپ ہی ٹیکس پیر کریں آپ ہی کمپلائے کریں آپ کی آرڈٹ تھوڑا سا میں ناظرین کو یہ تھوڑا سا ناظرین کو ہمارے کے یہ بتائیے یہ ویدھ ہولڈنگ ایمرجنسی صورت میں ٹیکس لیا جاتا ہے یہ کیا یہ قانون ہے پرا پر جس رہا اب ہم ایپ بی آر ایٹی فائی پرسند پر ویدھ ہولڈنگ میں چلا گیا ایمرجنسی صورت میں ٹیکس لگائے گئے تھے لیکن وہ پراپر اب قانون بن گئے ہیں وہ ایک پراپر قانون کمپلائے گیا کے بی آرہ ہوا رہے ہیں کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اگر مجرد پر سایٹ پرسند تو آپ نے ٹیکس کارٹ کے پرgement کرنا ہے کمپلائے گیا ہے بلکل پوقر لاؤے لیکن جیسے ایمر سا بھی ٹیکس کر رہے ہی تسکس کر رہے تھے لیکن ہم آپ اندازم کشیوں ہے کہ آپ بات کرتے ہیں Ease of Doing Business اب دیکھیں Ease of Doing Business وہ اس وقت Threat میں Threat میں اس پر ایسے ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک انترسٹ ہے لیکن پی آرے ہے اب جیسے سر نے بات کیا پی آرے کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انیشیٹیو لیتے ہیں لیکن اس میں پرابلم کیا آتی ہے جب سنگل ریٹرن کی آپ بات کرتے ہیں تو تپوزیشن سنگل ہوگی جیسے میرے دوست نے کہا کہ FBR کو بھی ضروری جانا چلی ہے تو یہ ایک باال بڑا سوال اٹھے گا کہ جو دیویجن آف فنڈ ہے وہ کس طرح چلے گا اب دیویجن آف فنڈ کے اندر آپ آپ دیکھیں جیسے ایس آر بھی ہے وہ اس چیز پہ کبھی بے اگرین ہی کریں گے کہ جی اور جیسے سٹانس کو وہ چھوڑ دیں ہم یہاں پہ دیارے ہی بات کریں تو ہم تنمیونیشن مارے سٹانس کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ جو ہرمنیزیشن ہے نا جو بہترین کنم تو اس پر حضورت دیگر وہ بسیقیل جو چین من نہیں تو اس پر علیبا جب ان سے ڈسکس لگا تو ہم نے بیضی دیشی پات کی اور وہاں پر ہم نے زبال بھی دیا تو ہم نے کہی جو ایس ٹرا ي τονکل لہاں ہیں تو جو ایک ستم گھڑا بہن تو دیکھیں ایک ہارمنیزیشن سکر مجھے اور جہاں تک جو پیتھولین کی آپ نے بات کیا اس میں ہمیں سب سے بڑا فطرہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پیتھولین کی اوبراں جائیں گے نا تو وہی معاملہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ٹھیکے جی تکس جیلد ہو جائے اور وہ جمع ہو جائے اور جیسے کہ اپیار میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ پیتھولینگ پہ آپ چل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ اپیار میں تو علم میں یہ ہو گیا کہ انڈیوہ آنس ٹیکس ہوئے کہ وہ بڑھڑٹ کا پارٹ ہی دیکھیں بالکل ویڈھولڈنگ کیجئے جہاں ضروری ہے ایک ایکسٹینٹ تک لیکن خوف یہ ہے کہ اگر اس ویڈھولڈنگ کو انکاریج کیا گیا مناسب نہیں ہے ڈاکٹ صاحب ویڈھولڈنگ کے حوالے سے جنہاں حسن علی قادری صاحب تفصیل سے بتایا کوئی اس میں کوئی بہتری کی طرف آپ کا کوئی قدم ہے دوسرا یہ بھی بتائیے گا پی آرے جو دوسرے صوبوں سے جس طرح منفیکچرنگ کے مسائل ہیں دوسرے ہیں وہ کوئی حل طلب ہو چکے ہیں یا نہیں اور دوسرا جس طرح ایپ بی آر کے طرف جو ٹیکس لوگ دیتے تھے آت تک اعتماد بہال نہیں ہو ساگا لوگوں کو آپ کا ٹیکس کا پیسہ کہاں لگتا ہے کیا پنجاب حکومت اس حوالے سے اپنے جو آن سرویس پر جو ٹیکسز ہیں ان کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اس ویڈھولڈنگ کا جو سر نے بات کی ہے اس سے ہم بھی اگری کرتے ہیں کہ ویڈھولڈنگ کے ریٹس جو ہیں وہ بتدریج کم ہو جانے چاہیے تاکہ اس سے بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ کیش فلوز میں فائدہ ہوگا اور اگر ہم نے اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ بزنس کو گرو کرانا ہے تو اس کی کیش فلو کے مسائل حل کرنے پڑیں گے اور یہ ویڈھولڈنگ کے ریٹس کو بتدریج کم کیا جائے یہ ایف بی آر کے اندر بھی بہت ویڈھولڈنگ ہے اور یہ ٹرینڈ وہاں پر بھی نائنٹی یا ایٹی نائنٹی پرسنٹ کے قریب ٹیکس جو ہے وہ اس طریقے سے ویڈھولڈنگ سے آتا ہے وہاں پر بھی یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ ریٹس کم کریں یہ سوچ بالکل there is a consensus about it لیکن یہ کہ اس کو بتدریج کم کرتے چلے جانا چاہیے اور ultimately پھر جس طریقے سے آپ نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ we have to move to a stage جہاں پر ویڈھولڈنگ کم سے کم ہو اور باقی ہم ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ تو بات صحیح ہوگی جو ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ confidence عوام کو ہے اس بات کا کہ یہ ٹیکس انہی کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں growth آ رہی ہے جو دوسرا part ہے آپ کے اسی سوال کا وہ جو ہے وہ ایک general realization ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت یہ بہت اچھی طریقے سے عوام کو بتانے میں کامیاب ہو جائے گی یا ہو رہی ہے کہ یہ ٹیکس انہی کا اوپر استعمال ہونا ہے کہیں اسپطال میں لگنا ہے کہیں education پہ لگنا ہے کہیں road کی security maintenance پہ لگنا ہے تو یہ تو بڑے کلیر بات ہے tall manufacturing کا ایک issue contentious issue ہے FBR کا اس کے اوپر اپنا stance ہے authorities کا اپنا stance ہے ایک regular meetings کا session جو ہے وہ national tax council کے فورم کے اوپر ہے جہاں پر یہ تمام contentious issues جو ہیں وہ discuss ہوں گے اور ہو رہے ہیں hopefully in near future اگر نئے taxpayer پنجاب ریونیو 30 میں registered ہونا چاہتا ہے کیا فائدہ ہیں کیا اس کو ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ لوگ اس میں registered ہوتا ہوں کوئی فائدہ ان کو بتائیں کون کون سے جدت پی آرے لارہا ہے وہ کیا کیا فائدہ دے گا اگر وہ registered ہوتا ہے تو tax تو ایک national duty اور اس national duty کو جو ہے وہ perform کرنا اور ایک state کے نئے کام کرنا یہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ تو ایک صرف benefit ہے جو کہ inbuilt ہے tax right amount of tax due tax paype کرنے کے اندر کہ ہم اپنی ایک national duty ادا کر رہے ہوتے ہیں اور میرا خیال میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے we are contributing towards the building of this nation تو یہ تو سر ایک point آگیا اس کے اندر اور جدت سر ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے امنا culture ایک change کر رہے ہیں ہم کوئی coercive mayor نہیں لے رہے اور یہ ہم نے اپنی policy کرونا کے وجہ سے اس دفعہ کوئی چھاپیں مارے جائیں گے کوئی bank attach کیے جائیں گے کیا وہ اس سے محیر نہیں لیں گے tax payer کی education facilitation اور broadening کے ذریعے سے ہم اسے چلائیں گے اور یہ جو ہم نے pilot project کر لیا ہے جس میں ہم returns کو increase کر کے اور vertical broadening کر کے targets achieve کریں امید ہے کہ ہم اسی trend کو follow کرتے رہیں گے اور یہ successful ہوگا میری عوام سے اور taxpayer سے یہ request ہوگی کہ اس میں we have moved away forward اب وہ بھی آئیں اور اپنا tax دیں تاکہ ہم نے آج 20 services کا rate کم کیا ہے کل کو ہم اس position میں ہوں کہ ہم اور بھی services کے تمام services کے rate کم کر سکیں ڈاکس صاحب آپ کو بہت شکریہ سنالی قدر صاحب آپ کو بہت شکریہ عمر زہرمی صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین اگلے پرگام تک کیلئی افضل یو بی کو اجاز دیجی اللہ حافظ